اسلام علیکم بھائی کیسے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے یہ آج میں آئے ہوں یہ چک جلال الدین میں پہلے بھی آپ کو یہاں سے ایک دو پلاٹوں کی ویڈیوز دیئے ہیں یہ دیوار لگی ہوئی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ایک پلاٹ تھا ڈھائی مر لے گا یہ آپ ایریہ دیکھ سکتے ہیں یہ ملک کلونی کا ایریہ ہے اس سائیڈ پہ چاکرہ ہے ابھی اس کو کوئی ٹاؤن کا نام تو اس کا ادھر ہے نہیں تو ویسے یہ جو ہے نا موزہ چک جلال الدین ہے اس لیے اس کو چک جلال الدین ہی کہتے ہیں باقی ظاہر ہے کوئی ملہ بنے گا آبادی بنے گی تو پھر خود ہی اس کا کوئی نام بھی ہو جائے گا تو پھر حال ایسے ہی ہے تو ایز ایٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہے یہ گلی ہے اس کی یہ چاکرہ کی طرف جا رہی آگے ملک کلونی کی طرف بھی نکل جاتی ہے اس کے بعد اس سائیڈ پہ اگر گلی کی بات کریں تو اس سائیڈ پہ آگے بند ہے یہ بنا ہوئے سٹرکچر سا کسی نے بنائے اپنے لیے اب آدھی در ایسے ایسے بڑھ ہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایریے میں پلاٹ آیا ہے دس مرلے کا میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں یہ گلی ہے یہاں سے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے چاکرہ کی طرف جا رہی ہے تو یہاں سے ٹرنوں کے یہ گرجہ روڈ کی طرف جا رہی ہے یہ جگہ بیسیکلی چاکرہ اور گرجہ کے سنٹر میں ہے گرجہ روڈ کے سنٹر میں ہے یہ تقریبا ہے پندرہ سے سولہ فٹ کی گلی ہے اور یہ اس پہ پلاٹ ہے یہ خدای ہوئی ہے پرانی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے اس ڈی پی سی تک یہ پلاٹ ہے دس مرلے کا یہ پلاٹ ہے یہ دس مرلے پلاٹ ہے ان انٹوں تک یہ جو انٹے لگی ہیں یہ ساتھ والے پلاٹ کی لگی ہے یہ دس مرلے کا پلاٹ ہے یہ اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو بتائیں 35 فٹ اس کا فرنٹ ہے اور بیک اس کی کافی ہے اس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن فرنٹ اس کا 35 فٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دس مرلے لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے ایک ہی گھر بن جائے گا لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو تین مرلے چاہیے ہوتا ہے چاہیے فرنٹ ہے کسی کو پانچ مرلے چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تین مرلے چار مرلے چاہیے نگے پانچ مرلے چاہیے ہم ان کو ڈیوائیڈ کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس میں آپشن ہے آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کو دیکھیں اور اگر کوئی دس مرلے لینا چاہتا ہے تو دس مرلے سارے ہی رکھ لیں مسئلہ ہی آل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی تین مرلے رکھنا چاہتا ہے فار اگزیمپل تو اس کو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے جی پینتیس فٹ اس کا فرنٹ ہے دس فٹ اس میں سے ہم گلی دے دیں گے دس فٹ گلی آ جائے گی ادھر سے یا اس سیڈ سے آ جائے گی اس سیڈ سے کر لیں اس سیڈ سے بہتر آن یہاں سے دس فٹ کی گلی آ جائے گی اس کے بعد ادھر اگر کسی کو چاہیے تین مرلے کا پناٹ اس کے ساتھ چار مرلے کا اینڈ پہ جو ہے نا تین مرلے کا پھر آ جائے گا دس مرلے ٹوٹل ہے اگر کوئی تین چار مرلے پانچ مرلے چھے مرلے لینا چاہتا ہے اگر کوئی چھے مرلے فرنٹ سے لینا چاہتا ہے اس کا قادر بن جائے گا دس فٹ گلی آ جائے گی چار مرلے بیک پہ ہم کسی اور کو دے دیں گے تو کسی کو بھی اگر چاہیے ہو سمجھ میں آئے تو بتائیں ایریا ایریا کی بات کریں تو ایریا یہ اچھا ہے چاکرہ کے قریب پڑتا ہے اور گرجہ روڑ کے بھی قریب پڑتا ہے تو بجلی بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کو یہاں یہ کھمبہ لگا ہوئے تو تقریباً ایک دو کھمبے لگتے ہیں ادھر بجلی آ جاتی ہے اور سوئی گیس کی اگر بات کریں تو سوئی گیس یہ جو ٹینکی پڑی ہے نا میں تھوڑا ایڑ پہ ہو گیا ہوں یہ جو ٹینکی پڑی ہے یہاں پر سوئی گیس بھی موجود ہے گرجہ روڈ کی طرف سے آئیں نمبردار مارکیٹ کی طرف سے تو وہاں پر جہاں پر سوئی گیس اینڈ ہو رہی ہے اس سے تقریباً یہ دو یہ چار پانچ سو میٹر دور ہوگا چار سو کر لیں یا پانچ سو کر لیں کتنا دور ہوگا یہاں پر سوئی گیس بھی موجود ہے اور آگے در موقع پر ظاہر عبادی کم ہے تو بجلی بھی اس طرح سے پراپر نہیں ہے تو عبادی ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھی ہے ساری سولتیں پھر اس کے ساتھ آتی ہوتی ہیں تو یہ اگر کسی بھائی کو سمجھ میں آئی تو بتائیں ٹھیک ہوگے بھائی بہت شکریہ جی ٹھیک ہوگے بھائی ٹھیک ہوگے بھائی